ہیلو لیڈیز این جنٹل مین دس از شکیل احمد ویلکم تو آور یوچیوب چینل لرننگ پبلک ہیلت آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے موڈرن اپیڈیمیولوجی اور فادر آف موڈرن اپیڈیمیولوجی ڈاکٹر جونسنو کے بارے میں پڑھیں گے اور اپیڈیمیولوجی آف کالرا انویسٹیگیشنز جو انہوں نے کی تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ٹرمنالوجیز جو اپیڈیمیولوجی میں یوز ہوتی ہیں بیسک ٹرمنالوجیز ان کے بارے میں پڑھیں گے چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر فادر آف موڈرن اپیڈیمیولوجی جو ڈاکٹر جونسنو تھے جنہوں نے اپیڈیمیولوجی انویسٹیگیشنز کی تھی کالرا پہ انہوں نے کس طرح سے یہ انویسٹیگیشنز کی تھی اور کس طرح سے یہ ریسرچ کی تھی لنڈن میں ایک ریور تھا جس کا نام تھیمس ریور تھا جس سے دو جو وارٹر ڈرائنگ جو کمپنیز تھیں وہ وارٹر وہاں سے لیتی تھیں ایک کا نام ساؤت وارک اینڈ واکسال تھا اور دوسری کا لیمبت تھا جو ساؤت وارک اینڈ واکسال کمپنی تھی وہ تھیمس ریور سے پالیوٹیڈ جو ایریا تھا جو سیوریڈ سے پالیوٹیڈ ایریا تھا وہاں سے وارٹر ڈرا کرتی تھی اور جو دوسری لیمبت تھی وہ ابو دا سیویر آوٹلیٹس جو تھے وہاں سے وارٹر ڈرا کرتی تھی سپلائے کے لیے جو پاپولیٹڈ ایریا تھا لنڈن کا وہاں پہ ڈاکٹر جونسنو کا بلیو تھا کہ یہ جو ریور سے پانی آ رہا ہے اس میں کوئی کنٹامینیشن ہے جو وارٹر سپلائے ہو رہا ہے لوگوں کے پاس اس کی وجہ سے ہی کولرا کا سپریڈ ہو رہا ہے اور ایک بہت زیادہ کاؤز بن رہا ہے یہ پانی اب اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ریسرچ کی ریسرچ میں جو مورٹلیٹی ریٹ تھا جہاں سے دونوں سورسز سے جہاں سے پانی آ رہا تھا ایک جو سورس تھا اس سے کم مورٹلیٹی ہو رہی تھی اور دوسرے سے زیادہ مورٹلیٹی ہو رہی تھی یا کولرا کی کیسز تھے وہ زیادہ مل رہے تھے انہوں نے کس طرح سے کمپیریزن کیا کس طرح سے یہ مورٹلیٹی ریٹ نکالا کس طرح سے یہ ریسرچ کی ہم نیکس سلائیڈ میں یہ دیکھیں گے جو ساؤت واک اینڈ واکسال جو کمپنی تھی وہ جہاں پاپولیشن ایٹین ففٹی ون میں جس ڈسٹرک میں وہ پانی سپلائے کر رہی تھی اس وقت اس کی پاپولیشن تھی 98,862 اور جو کولرا کی دیت سوئی تھی وہ تھی 419 اور جو ریٹ تھا مورٹلیٹی ریٹ پر 1000 تھا وہ 4.2 تھا اور جو لیمبیت کمپنی تھی اور جس 1851 میں جہاں وہ وارٹر سپلائے کرتی تھی اس دیسٹرک کی پاپولیشن 154,615 تھی اور وہاں پہ جو کولرا کے دیت ہو رہے تھے وہ 80 تھی اور اس طرح سے مورٹلیٹی پر 1000 تھی 0.5 یہ ڈیتس فرام کولرا اینڈ ڈسٹرکس آف لندن سپلائیڈ بائی ٹو وارٹر کمپنیز یہ 8 جولائی 26 آگست 1854 میں انہوں نے ریسرچ کی تھی یہ اس بیسز پر یہ ریزرٹس ملے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر جونس انہوں جن کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ موڈرن اپیڈیمیولاجی کے بانی بانی بولا جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ جو بروڈ سٹریٹ پمپ تھا وہ کاز آف کولرا بن رہا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جو وارٹر سپلائی ہو رہا تھا وہ ساؤت وارک اینڈ وارکس آل کمپنی سے ہو رہا تھا اور یہ زیادہ کولرا کی کیسز وہاں سے ہی مل رہے تھے جونس انہوں نے نہ صرف جو کولرا کی کیسز تھے ان کو ٹریس کیا بلکہ جو نیربائی اسکولز تھے ریسٹورنٹس تھے بسز بزنس جہاں پہ رن ہوتے تھے یا پبز جہاں پانی سپلائے ہوتا تھا ان کو بھی ٹریک کیا اور ہنڈرڈس آف کیسز کولرا کے ملے وہاں سے اور انہوں نے ان گروپس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جن کو کولرا نہیں ہوا تھا اور دیکھا کہ ٹریک کیا کہ ویدھر دے ڈرینک پمپ وارٹر آر نارٹ تو آن سیپٹمبر ان کو جو ریزرٹس ملے وہ بہت شاکنگ تھے اور جو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو ساؤت وارک اینڈ واکسال کمپنی تھی اس کمپیار ٹو لیمبیت اس کے جو کیسز کالرا کے تھے وہ زیادہ تھے اور جان سنو نے اپنی سٹیڈی آن سیپٹمبر سیونٹین ایٹین فیفٹی فور کو انہوں نے اپنی سٹیڈی جو ہے وہ آفیشلز جو ٹاؤن آفیشلز تھے ان کے پاس لے گئے اور ان کو کنونس کیا کہ جو بروڈ سٹریٹ پمپ ہے اس کا جو ہے ہینڈل نکال دیں تاکہ وہ جو وارٹر سپلائے ہو رہا ہے وہ اس کو روکا جا سکے پہلے تو ریلکٹنٹ تھے وہ آفیشلز ان کی بات نہیں مان رہے تھے بٹ ایز ای ٹرائل انہوں نے ہینڈل جو ہے وہ نکالا تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ واقعی میں جو جو ڈاکٹر جونس رو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور اس پمپ کے ہینڈل کے نکالنے سے آؤٹ بریک آف کولرا امیجیٹلی بہت کم ہو گیا بلکہ اسٹاب بھی ہو گیا اور آہستہ آہستہ جو لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے تھے کولرا کی وجہ سے بروڈ سٹریٹ ایریا میں اس در کیسے کہ کولرا نہ ہو جائے وہ واپس آنا شروع ہو گئے اسی ریسرچ کی وجہ سے ڈاکٹر جونس نو کو سائنٹسٹ پائونیر آف پبلک ہیلتھ ریسرچ اینڈ اپیڈی میولاجی کے فاؤنڈر بولتے ہیں لیکچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے تارمینالوجیز یوزڈ این اپیڈی میولاجی یہ بیسک تارمینالوجیز ہیں جو آگے جا کے ہمیں لیکچرز میں آئیں گی ڈیٹیل میں بھی اور ان کے بارے میں پہلے سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا جو کونسپٹ ہے وہ کلیئے ہو سب سے پہلے ہے اپیڈی مک آر آؤٹ بریگ اب اپیڈی مک آر آؤٹ بریگ کیا ہے اپیڈی مک آر آؤٹ بریگ کیا ہے اپیڈی مک آر آؤٹ بریگ کیا ہے میلیریا یا ڈینگی فیور یا ریسینٹلی کوویڈ نائنٹین کا آؤٹ بریک ہوا ہے یہ بیسیکلی جب وہان سٹی میں یہ جب آؤٹ بریک ہوا تو یہ اپیڈیمک تھا اب یہ پینڈیمک بن گیا ہے کیونکہ یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ سپریڈ ہو چکا ہے تو کوئی بھی ڈیزیز جو ان ایکسپیکٹیڈ کیسز کی بہت زیادہ ہو جائیں ایکسپیکٹیڈ ہی نہ ہو جو چیز وہ دیورنگ گیون ٹائم ان پلیس تو وہ زیادہ بڑھ جائیں تو اس کو آؤٹ بریک یا اپیڈیمک بولا جاتا ہے انڈیمک کیا ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز یا کنڈیشن کسی بھی پاپولیشن میں ہر وقت موجود ہو یا پائی جاتی ہو جیسے ہمارے ہاں ملیریا ان پاکستان یہ کنٹینیویسلی کافی سالوں سے یہ موجود ہے یا چکن پاکس ان یوکے ایڈس ان چائنہ انڈیا آفریکا یہ ایک انڈیمک ہے یہ سپیسیفک پاپولیشن پہ کنٹینیویسلی موجود ہے پینڈیمک کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی ڈیزیز یا کنڈیشن that spreads across the region across the globe اب کلیسٹر کیا ہے کلیسٹر گروپ آف کچھ کیسز in a specific time and place that might be more than expected کوئی کلیسٹر جیسے کہ ہم کلیسٹر گروپ آف پیپل ان کو بھی بولتے ہیں کہ کلیسٹر کسی بھی پیشنز کا کلیسٹر ہو کسی بھی پاپولیشن کا کلیسٹر ہو اس طرح سے اس کو کلیسٹر بولتے ہیں دوسرا ہے ریٹ اب ریٹ کیا ہے number of cases occurring during a specified period always dependent on the size of the population during that period اب ریٹ میں کیا ہے کہ ریٹ دیکھنے کے لیے ہمارا size of population matter کرتا ہے کہ population کی size کیا ہے اور کتنے cases اس میں سے ہو رہے ہیں اسی طرح سے exposure exposure کیا ہے کہ can be broadly applied to any factor that may be associated with an outcome جو بھی کوئی outcome کوئی disease یا کوئی کوئی بھی چیز outcome ہو جس کی وجہ سے ہو رہا ہو اس کو exposure بولتے ہیں اور outcome بیسیکلی کیا ہے کہ any health related event which is caused due to the exposure exposure کی وجہ سے کوئی بھی disease ہو یا کوئی بھی health related effect ہو اس کو ہم outcome بولتے ہیں جیسے میں نے نیچے example دی ہے کہ smoking smoking یہ exposure ہے اور وہ cause کرتا ہے lung cancer اور یہ lung cancer کیا ہو گیا یہ outcome ہو گیا اس لیکچر میں ہم نے پڑھا modern epidemiology کے بارے میں ڈاکٹر جونس نو اور ان کی investigation جو کالرا پہ ہوئی تھی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اور basic terminologies جو epidemiology میں use ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو kindly like subscribe اور comment کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کونسی improvements ہو سکتی ہیں بہت شکریہ